گروپ چیف فنانشل آفیسر کمل پال ہوڑا صاحب اب آپ کو آپ کی سکرینز پر نظر آئیں گے ہوڑا صاحب تھانکیو سوما جڑنے کے لیے گوڈ آفٹنون آپ کو اور آپ کو فیسٹیف گریٹنگز نمبرز ایک بار سکرینز پر آئیں گے قویسٹ کورپ کی آئے میں سال در سال نو پرسنٹ کا ایمپروومنٹ مارجنز ایکسپانڈ ہوئے ہوڑا صاحب ریپورٹڈ تو نمبرز سٹرونگ ہیں آئے ایمپروو ہوئی مارجنز میں ایکسپانشن ہے یہ گروہ جو اس کوارٹر میں آپ نے ڈیلور کری کیا براڈ بیسڈ ہے اور to put it ڈیفرنٹلی کون سے ورٹیکلز اس گروہ کو ڈرائیو کر رہے ہیں سمیں آشی چیزو کافی اچھا سٹیبل ریزلٹ رہا ہے اچھا گروہ ریزلٹ رہا ہے نو پرتیشت گروہ آنا ہافیئر بیسز آلسو ہمیں وہ دیکھنے ہی ملے ایک وارٹر میں تو ملی ہے بٹھ ہافیئر بھی اگر ہم کمپیر کریں لاشتیر کیا ہافیئر سے تو ریونیو گروہ 9% رہی ہے اور جو مین ریزل رہا ہے اس کا اس میں ہماری ہیڈ کاؤنٹ گروہ بھی نو پرتیشت رہی ہے لاشتیر سیم ٹائم پر لگ بگ پانچ لاک ستاہون ہزار ہیڈ کاؤنٹ تھا کوئس کا جو کیا بڑھ کر چھے لاک نو ہزار ہیڈ کاؤنٹ ہو گیا ہے اور چھے لاک ایک کافی مہتپون مائلسٹون ہے اس کمپنی کے لیے بکاوز جو ویشو کی تین یا چار بڑی سٹافنگ کمپنیز ہیں وہ لگ بگ چھے لاک ہیڈ کاؤنٹ کے آس پاس آپریٹ کرتی ہیں تو کوئس ایک انڈین کمپنی اور اکلوتھیک انڈین کمپنی ہے جو پچھلے سترہ سال میں زیرو سے سٹارٹ ہو کر آج چھے لاک ہیڈ کاؤنٹ کر چکے اور یہ کافی بڑا ریزن رہا ہے جو ہم نے ریونیو گروہ دیکھی ہے اگر ورٹیکلز کی بات کریں تو ورک فورس مینجمنٹ جو ہے وہ لگ بگ 13% گروہ کیا ہے year on year اور half year جس میں main business جو ہمارا ہے وہ general staffing business ہے اگر ورٹیکلز کی بات کریں تو general staffing میں manufacturing, bfsi اور retail میں ہمیں اچھی گروہ دیکھنے کو ملی ہے پہلے چھے مہینے میں ہمارے باقی جو ورٹیکلز ہیں gts, oam and product led business ان سبھی میں 8 اور 9 پرتیشت کی گروہ دیکھنے ملی ہے تو یہ ایک ملا جولا کارن رہا ہے revenue growth کا اور headcount growth کا اور اس کے چلتے ابیٹا کافی اچھا growth کیا ہے, half year basis پہ لگ بک 17% کی ابیٹا growth ہے, 384 کروڑ کا ابیٹا ہے اور fat growth لگ بک 72% ہے, half year basis پہ over last year ہوڑا صاحب یہ margin expansions جو آئے ہیں یہ کیا drive کر رہا ہے یہ improved realizations ہیں یا آپ کی طرف سے better cost efficiencies ہیں جو مدد کر رہی ہیں دیکھئے multiple reasons ہیں so cost drivers تو ہیں ہی اور you know we are a wafer thin margin company تو ہمارا ہمیشہ سے focus رہتا ہے اپنی cost levels کو optimize کرنے کے لیے تو وہ ایک reason رہا ہے ہمارا جو product lead business ہے اس میں ہم لوگ last year ایک investment phase میں تھے تو کافی بڑا cash burn تھا اگر ہم product lead business کی بات کریں تو last year half year میں لگ بک 49 crores کا cash burn تھا negative EBITDA generate کیا تھا وہ جو ہے 49 crores گھٹ کے اس سال half year میں 16 crores پہ آ گیا ہے تو لگ بک سبتر پرتیشت movement ہوا ہے on the product lead business اور this has happened more on the back of revenue growth تو لگ بک 10 پرتیشت product lead business کا بھی revenue grow کیا ہے باقی businesses میں بھی جو ہمارا gts business ہے اس میں ہمارا focus رہا ہے international mix improve کرنے کا تو international business جو ہے gts میں جو ہمارا c l m business ہے وہ better margin پہ آتا ہے as compared to domestic business so وہ بھی ایک reason رہا ہے margin expansion کا بڑیا ہے اچھا margins erratic رہے ہیں hoda صاحب لیکن on an improving trajectory اچھا یہ screens پہ played بہت interesting ہے یہ میں ایسی پتہ نہیں جب آپ آنے سے پہلے study کر رہا تھا last year q1 q2 q3 q4 کے margins آپ کی screens پہ رہے ہیں ہر quarter میں improvement اس بار بھی جہاں سے شروع ہوا تھا اس quarter میں کچھ gains eek out کر لیے یہ کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلا quarter تھنڈا پڑتا ہے margin front میں اس کے subsequent quarters margin improve ہوتے رہتے ہیں کیا تو اس بار میں expect کرو ہوں exit margin یہاں سے اوپر رہیں گے fi25 کے جی ہاں بالکل because جو کچھ اچھے margin businesses ہمارے ان کے لیے quarter 1 اور quarter 2 جو ہے وہ تھوڑا سا cyclical رہتا ہے ہمارا جو operating asset management business ہے اس میں ایک high margin business ہے ہمارا food business ہم لوگ کافی بڑے بڑے educational institutes کو food supply کرتے ہیں اور وہاں پر جو چھٹیا رہتے ہیں quarter 1 quarter 2 میں اس کے چلتے ہوئے تھوڑا سا business contract ہوتا ہے first half of the year میں اور وہ بڑھتا ہے second half of the year میں جو ہمارا gts business ہے اس میں بھی ایک کافی significant business ہے collection business جو کی q3 اور q4 میں historical اچھا perform کرتا ہے as compared to q1 and q2 تو یہ جو دو business ہیں جو high margin businesses ہیں ان کی جو cycle اس کے چلتے ہماری trajectory جیسے آپ نے screen پہ دکھایا viewers کو تو ہم امید کرتے ہیں کہ quarter 3 quarter 4 وہی trajectory ہم کو دیکھنے کو ملے گی اور ہم لوگ واپس جو ہے اپنا 4% جو ہمارا benchmark ہے اس کی طرف quarter 4 تک پہنچ جائیں گے beautiful اچھا اب سب سے important trigger ہم سب کے لئے keenly awaited وہ demerger 3 independent entities میں quest score بڑھ جائے گا وہ graphics پہ رہا screen پہ آئیں گے history ہے اس کی detailing میں نہیں جاؤں گا rational تو ہڑا صاحب بہت بڑی طریقے سے آپ نے اس release میں فروری میں جب آئی تھی highlight کر رکھا ہے تو rational کی ضرورت نہیں ہے پر بولا گیا تھا یہ process of demerger 12 سے 15 مہینے کا سمیہ لے گا کیا update ہے regulatory clearances کے front پہ yeah so ashish جی ہم ابھی پورا اپنے track پر ہیں جو ہم نے بولا تھا so پچھلے فروری سے لے کر ابھی اکٹوبر تک کیا کیا steps complete ہو چکی ہیں ہم نے جو scheme ہے وہ market میں announce کر دی ہے اس کے بعد دونوں ہی stock exchangeیں NSE اور BSE سے ہمیں approval مل چکا ہے secured creditors جو bankers ہیں اس سے ہمیں approval مل چکا ہے NCLT first motion application جو ہم نے file کی تھی وہ بھی جو ہے ہماری step complete ہو چکی ہے اور اب جو next step ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہے shareholders کی ایک meeting اور unsecured creditors کی meeting جس کی تاریخ ابھی تیہ ہو چکے 9 December کو ہماری وہ meeting ہے تو وہ ایک کافی بڑا milestone جو ہے وہ 9 December کو complete ہو جائے گا اس کے بعد کا جو process ہے وہ NCLT second motion application ہے and ہم confident جو ہم نے original timelines بولی تھی ہم ان timelines کو meet کر پائیں گے quarter one of next financial year as management we are hopeful کہ ہم وہ timelines complete کر کے اور demurzer process ختم کر پائیں گے کوئی بولنے والا تھا فروری میں بولا 12 سے 15 مہینے تو میں تو آپ کو all leavey دے رہا تھا اگلے calendar کی پہلی چھمائی سر کہہ رہے ہیں اگلے calendar کا پہلا quarter تب تک شاید مطلب تب تک مطلب میرے پاس share آ جائیں گے demurge entities کے اور وہ listing trading شروع ہو چکے ہوگی ایسا بولوں میں جیہا quarter one کے end تک ہمیں امید ہے کہ listing complete ہو جائے گی تو NCLT second motion complete ہونے کے بعد جو ہے وہ process stock exchange میں چالو ہوگا value discovery کا اور اس کے بعد جو ہے وہ mirror share holding ہے تو آپ کے پاس اگر ایک share تو تینوں ہی companies میں آپ کے پاس ایک ایک share رہے گا اور ہمیں امید ہے کہ by end of quarter one جو ہے وہ listing بھی complete ہو جانے چاہیے تینوں entities کی اچھا segment wise چار verticals ہیں آج کی date میں وہ جب دھندے الگ ہوں کہ تب کی بات الگ وہ جو product led business ہے وہ loss making ہے حالانکہ اس میں QD کی services آپ نے بیچی تھی پر وہ پھر بھی loss making entity ہے کیا cash burn reduce ہو رہا ہے profitable کب تک ہونے کی آپ لوگ expectations آ کے بیٹھے ہو اور اس de-merger میں یہ product business کس کے پاس جانے والا ہے یہ کیا وہ blue string enterprises کے پاس جائے گا جہاں پہ لاجلی سارا investments آ رہے ہیں یا اشیش تو اگر آپ دیکھیں ہمارے result سے بھی جو ہمارا burn ہے وہ کافی significantly کم ہوا ہے اور اس کا reason ہے revenue growth تو یہ جو product platform based business ہے اس کا ایک cost based fix ہو چکا ہے اور جیسے جیسے enterprise sales اور revenue growth آ رہی ہے اس business میں تو وہ break even کی طرف بڑھ رہا ہے 16 کروڑ کے اسپاس آ چکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ by end of this year exit جو ہے وہ یہ business جو ہے وہ break even پہ کرنا چاہیے لگ بگ پونے 200 سے 200 کروڑ کی revenue run rate پہ جب یہ پہنچ جائے گا business تو یہ break even business ہو جائے گا اور وہاں سے پھر یہ positive abitas میں contribute کرنا چاہلو کرے گا جہاں تک رہا de-merger میں تو de-merger میں obviously quest جو ہے وہ staffing continue کرے گا جو ہمارا gts vertical ہے وہ digitide میں legal entity میں جا کے بیٹھے گا اور جو operating asset management business security business telecom business اور جو یہ product business ہے یہ سارے ہی investments جو ہیں ہمارے blue spring enterprises میں جا کے بیٹھے گی balance sheet details آپ نے دی تھی 34 کروڑ کا cash ہے gross debt کہاں کھڑا ہوا ہے debt reduce ہوئی ہے وہ جہاں تک وہ de-merger کی بات ہے clear benefits ہیں بڑا focus approach کے ساتھ اب de-merge کر رہے ہو پر ایک چیز جو street ابھی بھی انتظار کر رہی ہے ان businesses کی respective balance sheets کا detailed data وہ awaited تھا کیسے بٹھوارا ہوگا ابھی تک decide کیا یا وہ under process ہے جی دیکھیں یہ ایک work in progress item ہے ابھی جو management کا focus ہے وہ جیسے اگر آپ نے debt کا number بولا debt ہم لوگوں نے again اس پہلے چمینے میں 117 کروڑ debt کم کیا ہمارا gross debt جو ہے وہ لگ بک 254 کروڑ پہ آ گیا so for a company with almost 20,000 کروڑ کا revenue 200 کروڑ کا debt level is a you know very sustainable and reasonable debt level so ابھی جو focus ہے ہمارا کہ just pre demerger how we can strengthen the balance sheet and then distribute this balance sheet among all these three companies تو یہ ایک work in progress item ہے اور یہ clarity اب تک آئے گی پھر Hoda صاحب ہمارے پاس یہ end of this financial year we would be able to give a clear picture کہ how balance sheet is getting distributed اور اب تو demerger listing کا time ہو گیا end of this financial year ہاں تو اس کے آس پاس اچھا آپ لوگ confident ہیں یہ demerger بڑیا value ایکریٹیو رہے گا ہم شیئر دھارگوں کے لئے مان کے چلوں نا دیکھیں اگر share market پہ تو ہم لوگ نہیں comment کرتے بھٹ اگر آپ دیکھیں value unlocking logic کہتا value ایک ایسا کہوں دیکھیں پچھلے 12 مہینے میں تو کافی اچھا value unlocking سبھی shareholders کے لئے ہوا ہے both at the back of strong results you know sustainable strong results and obviously expectation of that demurger جو ہے الگ سے management focus تینوں verticals کے لئے لائے گا تینوں verticals کے اپنی growth trajectory اور capital allocation policies ہوگی دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی respite نہیں دکھ رہی ہے اگر staffing کی بات کریں جو کافی بڑا بزنس ہے ہمارے لئے جنرل سٹاف یں وہاں پر بھی اگر میں open mandates دیکھوں لگ 22,000 open mandates ہیں جو ki last year اس time پر 30,000 کے کافی اچھا strongly perform کرتے because of the cycles and اس لئے ہم امید کرتے کہ اگر quarter three quarter four کے بات کریں تو 4 سے 5 پر quarter grow کرنے چھے اس level سے which means on a full year basis لگ double digit revenue growth رہنی چھے اور high double digit high teens میں ابیٹا growth رہے whole year کے لئے OK Hoda صاحب آپ نے decide رہا ہے تین entities میں سے آپ کہا پر بیٹھ کو لے کر عویٹ ہے وہ ڈی مجھر پروسیس کمپلیٹ ہونا اس بیچ stock میں کرا کیا جائے SMIFS کے Kolkata سے شرد عوستی صاحب جورتے ہوئے شرد جی تھوڑا سا تھنڈا پڑا ہے ڈیر سور پہ میرے خال سے year ہائی سے ابھی لیکن ایک بڑا event سامنے کھڑا ہوا ہے quest میں کیا view بن رہا آپ لہوں کا خرید نا ہے اگر ہاں تو کس طرح پہ خرید نا سامنے پہ چالیس پرشنڈ پرشنڈ پہ بٹم لائن گروہ آپ کو دیکھ ملے اور ٹاپ لائن میں بھی ڈیشن گروہ رہنی چھئی سال بھی بھائی اگلے سال ایفائی ٹوینڈ سکس میں چالیس روپے کے آس پاس کی earning تیس چالیس کا ملٹیپل ملنا بہت مشکل نہیں ہونا چاہیے تو شروع آٹی ٹارگیٹ بارہ سو کے آس پاس اور اگر اور اگر 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 بھائی بھائی